کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مصیبت کے وقت ہی نائکوں اور کھل نائکوں کی پہچان ہوتی ہے یہ ایسا وقت ہے جب پوری دنیا کورونا وائرس سے جوج رہی ہے لیکن کورونا سے وشویت کے دوران بھی کچھ دیش ایسے ہیں جو بناشکاری ہتیاروں سے ید لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں یہی ہیں دنیا کے وہ کھل نائک جو کورونا کال میں بھی ید کال کی تیاریوں میں جھٹے ہیں اندیش و مصب سے اوپر ہے چین جس نے پہلے دنیا میں کورونا وائرس کو فیل آیا اور جب دنیا کورونا کی ویکسین کو خوچنے میں بیزی ہے تب چین ایٹمی پرکشن کر رہا ہے دنیا کے لیے چین کی خرافاتیں مصیبت بنتی جا رہی ہیں پہلے چین کی وہاں لیب سے کورونا وائرس لیک کے بعد دنیا پر مہاماری کی مصیبت ٹوٹی اور اب جس وقت پوری دنیا چین سے نکلے وائرس کے خلاف وشویت لڑ رہی ہے اس وقت کا استعمال بھی چین اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کر رہا ہے یعنی اپنی طاقت دکھانے کا ڈریگن کا نشاہ کورونا کال میں بھی کم نہیں ہو رہا بس طاقت کا یہی نشاہ چین کو دنیا کی نظروں میں خلنائک بنا رہا ہے ایک طرف دنیا کورونا کی ویکسین بنانے کی تیاری میں جھٹی ہے کہیں جانوروں تو کہیں مانووں پر ٹیکے کا پرکشن کیا جا رہا ہے اس بیچ میں چین ایٹمی پرکشن کر رہا ہے یہ خبر امریکہ اور چین کے بیچ پہلے سے ہی کافی بڑھ چکے تناؤں پور زیادہ بڑھا سکتی ہے ہم یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں اصل میں امریکہ کے گرہ ویبھاگ نے چین پر پرمانوں پرکشن کا آروپ لگایا ہے آروپ ہے کہ چین نے زمین کے نیچے پرمانوں پرکشن کیے ہیں چین کم تیورتہ والے پرمانوں بم تیار کر رہا ہے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے چین پر یہ آروپ لگایا ہے کہ چین ایسے بلاسٹ کو لے کر بنائے گئے سمجھوتے کے پالن کی بات کرتا ہے لیکن پھر بھی اس نے کم تیورتہ کے پرمانوں بم کے پرکشن کو کیا ہے چلی اب آپ کو امریکہ کے آروپوں کے پیچھے کی وجہ بھی بتاتے ہیں اصل میں چین کا ایک ٹیسٹ سائٹ ہے لوپ نور جہاں پر چین پرمانوں پرکشن کرتا ہے کبھی مہاں پر ایک بڑا تعلاب ہوا کرتا تھا لیکن چین نے اپنی ناپاک ارادوں کے لیے تعلاب کو سکھا دیا اور مہاں پر پرمانوں پرکشن کرنے شروع کر دی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر چین پر کیوں بڑھا ہے امریکہ کا شک چین جو ہے وہ لوپ نور ٹیسٹ سائٹ پر سال بھر سے تیاری کر رہا ہے لوپ نور ٹیسٹ سائٹ میں بڑے سطر پر خودائی کی گئی ہے نیوکلئر پرکشن کو لے کر چین پاردر شتہ بلکل نہیں برت رہا جن کم تیورتہ والے پرمانوں بم کے پرکشن کا شک جتایا گیا ہے ان پر چین اور پاکستان ساتھ میں کام کر رہے ہیں اور ان سے کسی چھوٹے علاقے کو نشانہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے بس یہی ریزن ہے جب سے امریکہ کو اس کے بھنک لگی ہے تب سے وہ لگاتار اس بات کو دھورا رہا ہے کہ چین دنیا میں بڑی تباہی کی یوجنا تیار کر رہا ہے بہرال امریکہ کی چنتاؤں میں سچائی کتنی ہے یہ تو خیرانے والے وقت میں ہی کلیر ہو پائے گا صاف ہو پائے گا پر جس طریقے سے امریکہ کے تیور ہے اس کو دیکھتے ہوئے اتنا تو صاف ہے کہ چین کی ایک اور گلتی اس پر بہت بھاری پڑ سکتی ہے باقی آپ کو کیا لگتا ہے چین کے بارے میں جو بھی آپ سوچتے ہیں کومنٹ سکشن میں پلیز ہمیں ضرور بتائی گا ویڈیو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کر لیجے گا شکریہ